ساری جو آپ نے ویڈیوز دیکھی کلپس دیکھی وہ میں نے اس مارلے مایک سے سوٹ کی تھی اون لائن نہیں منگوایا تھا لیکن اون لائن بھی ملتی ہے یہی میں ہاں چکا ہوں اپنے خیت میں فارم میں اپنی بائک کو لے کر جو میں نے دوسرا دن شروع ہو چکا ہے اور آوی بائک کے لئے وہ دوت دیتے اس کے بعد میں نے لگائے تھے اس کے بعد میں نے لگائے تو انہیں صوارت مستنیتے ہیں صوی اللہ علیکم بائک ترات متنین صوارت بائک کے لئے وہ گئے ایک وڑ نئے بلوڈ میں آج اس بلوڈ کی شروع ہو رہی ہے اپنے برون سے کیونکہ آج یہاں پر کچھ خاص ہے آج نہیں بلکہ کل ہے خاص کیونکہ آج تو وہ بلوڈ میں نے سرک سٹارٹ کرنا تھا اور اپنا جو نیا والا جو مایک میں نے لیا تھا اس کو ٹیسٹ کرنا تھا کیونکہ اس کے جب سے میں نے یہ لیا ہے تو سے میں نے اس کے اندر ایک بھی وائس نہیں دیئے اور نہیں میں نے اس کے ساتھ کوئی بلوگ بنایا ہے تو آج اس سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے یہ والا بلوگ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر کچھ اس طریقے کا یہ سیٹ اپ یہ والا ہے وہ مائک ہے اور باقی یہ اس کی تارے ہو میرا جو مویل کو کنیکٹ کر دیئے ہیں باقی ابھی تھوڑا یہاں اور اندھیر آ رہا ہے تو تھوڑی روشن ہی کر دیتے ہیں نیچر لائٹ روشنی آنی ضروری ہے باقی آج تھوڑا کام بھی کرنا ہے اب یہ سیاد نہیں کل کرنا ہے یہاں پر یہ میں نے بائک کے جو ہے فوٹریس جو جس کے اوپر پیہ رکھتے ہیں یہ لیا ہے پرانے تھے بائک کے جو وہ ڈوٹ گئے تھے اس کے بعد میں نے لگائے تھے اس کے بعد میں نے لگائے تھے لیکن ایک جو ہے نکل گیا باقی ایک پڑا ہے ابھی تو میں نے پھر سے دھولے لیے تو ان کو آپ گھم سے بغیرہ سے چپکا دیں گے باقی دوسری چیز میں نے لیے ہینڈ گریپ جو کی بائک جب میں رائٹ کرتا ہوں لانگ لانگ میں جب میں رائٹ کرتا ہوں تو گریپ کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لئے میں نے یہ گریپ لیے تو یہاں پر یہ اس طرح سے گریپ پر آ جائے گیا آسانی سے یہ بیسیکلی میں نے پرسن اس لیے لیے تاتل یہ والے گلپس کو بائک کے جو گلپس ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے جو کمپنی کے جو ہینڈل ہیں اس کے اوپر گریپ نہیں بند رہی ہے کیونکہ یہ جب میں پینکل رائٹ کرتا ہوں تب یہ کافی لوس ہو رہے ہیں کافی ہاتھ جو ہے سلپ ہو رہا ہے کافی پین بھی ہوتا ہے ہاتھوں میں اسی وجہ سے میں نے یہ والے گئے جو ہے کور لیے ہیں چلو کو سبسکرائب کرتا ہوں ملتے ہم ڈیریکٹ کل کل بائک میں تھوڑا سا سبسکرائب کا کام کریں گے اور باکی ساری چیزیں بھی کریں گے اور ساتھی میمبر میں بتاؤں گا کی اس میں جو میں نے بائک میں جو چیزیں انسٹل کروایا ہیں کیا ہے اور کتنے کی مجھے وہ پڑی ہے اور کتنا خرچہ کھا جگے میری بائک ابھی تک ملتے ہم کل سوئے رہے ہیں دوسرا دین شروع ہو چکا ہے اور اب اس کو دھونا ہے سو سے پہلے تو اس کو دھونے کے بعد میں ملتا ہوں میں ہاں چکا ہوں اپنے خیت میں فارم میں اپنی بائک کو لے کر جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جس میں نے دھو کے رکھی ہے اس کو اور کیا ہی مست لگ رہی ہے اب اس کے اوپر تھوڑے اپنے کچھ ریڈے گروپ کے سٹکر چکا نے اور اور بھی ایک دو سٹکر ہیں وہ بھی یہاں پر چپکا نہ ہے تو وہ میں یہاں پر چپکا دا ہوں اس کے بعد آپ کو دیکھا دا ہوں اوکے گائز تو یہ ہیں وہ سٹکر یہ کچھ رائیڈر کا ہے اور یہ دو الگ ہے جو میں نے اون لائن پرچیس کیے تھے میں نے چپکا دیں یہاں پر سٹکر لگ چکے ہیں جو چار میں لائے تھا دو تھے کچھ رائیڈر گروپ کے اور دو میں نے جو اون لائن پرچیس کیا تھے وہ تھے تو آپ لوگوں کو میں دکھا دا ہوں وہ سٹکر سینیمیٹک کے ساتھ موسیقی یہ تھے ہماری بائک کے سینیمیٹک سینس اور سٹکر کے بھی تھوڑے میں نے سینس لیا امید کر تو ہم پسند آئے ہوں گے اور پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو باکہ یار میں نے کہا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں انسٹال کروایا ہے اس بائک میں جو کی فوق لائنپ ہو گیا اور موبیل ہولڈر ہو گیا اور بھی تھوڑی ایک تو چیز ہیں تو اس کے بارے میں میں تھوڑا بھی بتا دوں اور دکھا دوں آپ لوگوں کو کہ میں نے یہاں پر کیا کیا انسٹال کروایا تھا تو یہ میں نے اونلین فلپکٹ سے مانگوایا تھا جو کی موبیل ہولڈر ہے چارجی بل جہاں سے چارج ہوتا ہے تو یہ مجھے پڑا تھا 500 یا 400 کا تو میں اس کی لنک جو ہے ڈانلوڈ پروڈک کی وہ ڈسکرپشن نے دے دوں گا تو اگر آپ کو لینا ہے تو وہاں سے آپ ایزلی لے سکتے ہو اور پھر میں نے یہاں پر جو ہے فوق فوق لائٹ جو میں نے انسٹال کروایا تھی جو اگر میں کام پر سے واپس آتا تھا رات کو تو کافی دکت ہوتی تھی تو اسی لئے میں نے ایکسٹرا لائٹ جو ہے انسٹال کروایا تھی یہاں پر بھی ایک ہے اور یہاں پر بھی ایک ہے تو یہ مجھے پڑی تھی ساڑھے بارہ سو کی دونوں میں نے اونلین نہیں مانگوایا تھا لیکن اونلین بھی ملتی ہے یہی تو اس کی بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دال دوں گا اگر آپ کو اونلین سے لینا ہو تو لے سکتے ہو لیکن میں نے اس کو اوفلین شاپ پر ساہی لیا تھا اور باقی دوسری چیز جو تھی وہ میں نے 360 میرر جو کی پیچھے کا ایکسٹرا ویو دکھا تھا ایکسٹرا اینگل دکھا تھا تو یہ بھی مجھے پڑا تھا دو تین سو کا کچھ پڑا تھا تو یہ بھی میں نے اونلین لیا تھا تو اس کی بھی لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور بس اتنی تھی تھوڑی موڈیپکیشن میں نے کروائی تھی بائک میں تو کافی اچھی لک بھی آ رہی ہے اس سے اور کافی زیادہ ایسے اوفوڈ بھی نہیں لگ رہی اور باقی یہ میں نے ہینڈ گریپ بھی لگایا ہے کیونکہ جب میں رائیڈ کرتا ہوں لانگ تب میرے ہاتھ سے یہ بہت زیادہ سلپ ہوتی ہے جو اس کی اورینل کمپنی والی گریپ تھی تو اس کے لیے میں نے ایکسٹرا گریپ کے لیے میں نے یہ یہ ایکسٹر گریپ بھی آپ ہونی بھی قابل کے لیے میں نے یہ لیے یہ 50% سے روپھے کی مجھے بڑھئی ہے کیا اب یہاں پر تھوڑا انجین میں ہے مس Friendly موقع لکی تو یہ بھی مجھے ستاک کروا نا آیا اور اس کے بعد یہاں سے اس کے اندر کی ٹھینسی تھی تو اس کو بھی چینج کر رہا آیا اور پھر سیلنسر تو صحیح ہے اس کو بھی میں نے کروایا تھا یاں سے ٹوٹ گیا تھا پورا اگر آپ نے پنگلی سورواری رائٹ دیکھی ہوگی تو یہاں سے پھٹ گیا تھا بورا اور پھر تھوڑا بہت کلر میں نے کیا ہے اپنے طریقے سے کیونکہ اس کا کلر کافی اتر گیا تھا تو یہ بھی تھوڑی لگ گئی تھی کچھ دن پہلے مان بھی میں کسی کو ٹھوکی نہیں ہے بس سائیڈ کرتے وقت دیوال میں ٹکرا گئی تھی اور ابھی بھی مجھے اس میں تھوڑی اور چیزیں بھی کروانی ہے لیکن وہ دینی دیرے کراؤں گا کیونکہ بجٹ کا بھی دیکھنا پڑے گا سب سے بھل مجھے یہاں پر کروانا ہے کہ اس کا جو گریل ہے جو اس کو سیپٹی پروٹیکٹر ہے وہ یہاں پر انسٹل کروانا ہے مجھے جو کی پانچ ہزار کے قریب پڑتا ہے تو یہ پورا جو ہے آگے کا آپ کی وڈی کو سیپ سیپ رگے گا اور اس کے یہاں پر پیچھے جو ہے کیریئر کے لیے اگر کئی لانگ رائٹ پر نکلنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر سیڈلز ہونے چاہیے تو وہ بھی میں نے ایک بھائی سے پوچھا تھا جو کی یوٹیوبر ہیں ان سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ بھی تقریباً پانچ چھے ہزار کا وہ بھی کروایا تھا انہوں نے تو مجھے بھی یہاں پر کچھ چیزا کروانا ہے لیکن سب سے پہلے میں یہ چینز گروہ دوں گا اس کو میں یہاں تک لے کے آ جاؤں گا جو کی لگیج کو باندھنے میں آسان ہی ہو تو یہ میں یہاں پر ہی میں ویلڈر کے ساتھ کر کے ہی یہاں پر کروا سکتا ہوں لیکن سیڈلز کے لیے تو آگے دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہاں پر ویلڈرز جو بنا دیں تو سب سے اچھی بات ہے ورنہ مجھے کرول باگ سے ڈلی سے اس کو آرڈر کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر اتنی زیادہ ہے نئی بائکوں کا تو بہت ہی کم ہے یہاں پر اور اور ایسی بناتے بھی نہیں ہے سیڈلز پیک یا پھر سائیڈ گریلز ہو گئے تو اس کے لیے کچھ جھکاڑ بے ٹھانا بڑے گا آج کی ساری جو آپ نے ویڈیوز دیکھی کلپس دیکھی وہ میں نے اس مارلے مائک سے سٹوٹ کی تھی جو کہ میں نے پہلی بار یوز کیا ہے موٹر ولوگنگ کے لیے تو اب تو آواز کیسی آئی ہوگی وہ تو مجھے ایڈٹنگ کرنے پر ہی پتا جلے گا آئی اوپ اچھی آئی ہو آواز اور آپ لوگوں کو بھی پسند آئے ہو کیونکہ کافی مہنگا سیٹ اپ ہے یہ یہ بیسکلی یہ والا مائک تو امیت کروں گا ویسٹ نہ ہو میرا پیسے تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا کیونکہ مجھے دکھانا تھا کہ میں نے اپنی بائک بے کیا کیا کرویا ہے اور آگے ان فیوچر میں کیا کیا کرواؤں گا تو بس اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی دی باگے کل سنڈے ہے تو سنڈے کو رائیڈ ہے ہماری کھاں کی رائیڈ ہے وہ تو آپ لوگوں کو سنڈے والے ویڈیو میں بتا جلے گا جب ویڈیو آئے گا نیکسٹ تو اسی میں آپ کو پتا چلے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں بہت ہی مست جگہ ہے اور بہت ہی فیمس جگہ ہے کچھ میں ہی ہے بہت ہی مزا آنے والا ہے وہاں کے فوٹوز ویڈیوز اور نیکسٹ لیول ہونے والے ہیں اور اگر موسم صحیح ہوتا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہوئی تب تو چار چاند لگ جائیں گے کیونکہ بارس کا بھی سنڈ ہو رہا ہے آج ہی بارس پڑی ہے سبھے کھیر زیادہ تو نہیں ہے لیکن کم پڑی تھی لیکن اگر ایسا موسم را آج ہے جیسا تو مست فوٹوز ویڈیوز آنے والے ہیں اور موٹو لوگ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے ہماری سنڈے کچھ رائیڈریز کے ساتھ تو آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گا اپنے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کیا کرو بگے آج کا بلوگ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہم ایسا ہی نیکسٹ بلوگ میں جب تک لیے اپنا دیان رکھے سرک سکت رہیں گوڈ بائی